نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ و عبدالکریم خبروں کو شروعات کریں گے آزمگل کے نگر پالی کا دفتر میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب منڈلائیو تو آزمگل نے نگر پالی کا دفتر کا آوچک نلچھڑ کیا آوچک نلچھڑ میں بہت آنیمتہ ملی جسے وہ کافی خفا دکھے نلچھڑ میں کئی ریکارڈ ادھورے تھے ساتھ کئی کرمچاری گائب تھے منڈلائیو تو نے دس دن کے بھیتر ساف سفائی اور آنیمتہ کو دور کرنے کی آدیش دیئے ہیں منڈلائیو تو نے کہا کی جو سفائی کرمچاری اچھا کارے کر رہے ہیں ان کو پروسکرت کیا جائے گا جو اچھا کارے نہیں کر رہے ہیں ان پر کروائے کی جائے گی سلطانپور میں پولیس عدیشک نے ایک اور آنوکی پہل کی شروعات کی اب دھانوں میں پولیس کام کے ساتھ ساتھ مدھومشن یوجنا کے تحت مدھومکیاں بھی پالیں گے اس کام کے لیے تھانے میں کئی طرح کے انتظام کیے گئے ہیں خاص بات یہ کی اس یوجنا کے تحت ڈی ایم رویش گکتا اور ایس پی اروند چترویدی نے باقاعدہ دو تھانوں پر شبارم بھی کر دیا ہے اور دونوں تھانوں میں پچیس پچیس ٹپ کے بھی لگائے گئے ہیں ایس پی نے کہا کی بیروزگار وقتی محس چالیس ہزار سے کاروبار کے شروعات کر لاکھوں روپے کی آمنی کر سکتا ہے یہ درون سیل آئیں گے یہ کسی کام کا نہیں ہے آج یہ مشن شکتی اور مدھو مشن ہمارے پولیس ادھی شک مہدے نے ایک نواجار شروع کیا ہے جس میں یہ ہے کہ جو تھل ہوتے ہیں جہاں پر کسی پرکارک کا آمدھنی کرنے والا کٹیر کاریکرم پرارم ہو سکتا ہے تو اسی کے ترج پر جیسا انہوں نے بارہ منکی میں کیا تھا ایک چین پوروہ گاؤں جہاں پر ایک اینڈیمک کریمنیلٹی تھی اس کو سماعت کر کے وہاں پر سوروزگار کی ایک کرانتی لائی تھی اسی ترج پر آج پڑوار تھانے پر انہوں نے پرارم کیا ہے اور ڈیٹیل میں یہی بتائیں مدھو مشہ نارم کیا گیا ہے اس کے انترگت جنپت کے سبیت سبیت تھانے چوکیوں کا سروشن کرائے جائے گا اور جہاں بھی بھومی اپلپد ہے بندر نہیں آتے ہیں آس پاس کھیت ہیں ایسے ستانوں پر مدھوکھی کے ڈبے رکھے جائیں گے سرکاری طور پر آج جنپت میں پچاس دبوں سے شوارم جلادھکاری سلطان پر دوارہ کیا گیا ہے کڑوار تھانے میں پچیس دبے اور دھم مور میں پچیس دبے دیری دیری اس کا وصار کیا جائے گا مدھوکھی پالن ایک بہت اچھا روزگار کا افسر ہے راہ شریبالی کا دیوست کی مشن کے تیت راچی مہیلا آیوگ نے مہیلا سوشتی کرل کو بڑھاوا دینے کے لیے دو دن کے جاگرکتہ شیویر کا آجن کیا گیا ہے جاگرکتہ شیویر کی مکھی عدیتی میئر پرمیلہ پانڈے نے دیپر جولیت کر کائی کرم کو شروعات کی جاگرکتہ شیویر کا مقصد مہیلاو کے ساتھ بڑھ رہے اپرادوں کو کسی طریقے سے کم کرنا ہے جس کے لیے مہیلا کو جاگرکت کہہ جا رہا ہے اور ایہا کے گوویند نگر علاقے میں دبنگوں نے ایک ویکتی کو جم کر پیٹا دبنگوں کی پیٹائی سے ویکتی گمی روپ سے گھائل ہو گیا گھائل کو علاج کے لیے زلہ اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اسی کے تحت گھائل نے آر اوپی کے خلاف شکایت بھی درج کروائی ہے شگاہت کے آدھار پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر کروائی شروع کر دیا ہے تھانا کوتوالی اور ایہا کے گوویند نگر محلے میں کل دو پکشوں میں کھڑی کھڑی کرنے کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا تھا جو پیڑی پکش ہے اس کا یہ کہنا ہے ایک ان کے پڑوسی وہیں ان کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہیں جب انہوں نے گاڑی کھڑی کرنے کو منا کیا پہلے بھی کئی بار منا کر چکے تھے اسی بات کو لے کر کے جو روپی ہیں انہوں نے پیڑی پکش کو لاکھی جنڈوں سے پیڑ دیا ہے اور یہ لوگ کھانے آئے ہو گئے اور کل ہی ان کی اپائیات بنکت ہو گئی ہے اور اس نے بھی نشنا کی جا رہی ہے کانپر پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے ماملہ بررہ تھانا چھتر کا ہے جہاں ایک ویپاری کا اپرل ہوا تھا اپرل کے چوبیس گھنڈے بیتر پولیس نے ویپاری کو اپرل کرتاؤں سے چھڑا لیا ہے اس کا ویپار پی وی سی ہارڈویر کا ہے اس کے اوپر لگ بک ایک کروڑ چھالیس لاکھ روپے کا کرز ہے جو کی ساتھی ویپاری جتیش کمار کو دینے ہیں جتیش گھپتہ نے قریب چار سے پانچ لوگوں کو بیچ کر اس کا اپرل کرا لیا تھا اس دوران پتنی سیما نے اپرل کی سوچنا پولیس کو دی اس کے بعد بررہ پولیس نے سوچ بچ سے پون کمار تیواری کو اپرل کرتاؤں سے چنگل سے چھڑا لیا ہے پولیس نے بتایا کہ پیسے کے لیندین کی ماملے میں بھیپاری کو اٹھائے گیا تھا اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر سکوشل برابت کر لیا گیا ہے اور آر اوپے کو گرفتار کر آگے کی کر رائی شروع کر دی گئی ہے یہ کل بررہ تھانے پہ سوچنا پرابت ہوئی گی تھی کہ پونتیواری نام کے ایک بھیپاری ہے جن کا یہاں پہ پی وی سی کا پائپس کا اور ہارڈویر کی شاپ ہے ان کی پتنی کے دورہ یہ سوچنا دی گئی کہ کچھ لوگ ان کے پتی کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں اس پرکڑ میں جانچ کی گئی تو یہ پتہ لگا کہ پونتیواری کا لیندین کا کچھ بیواد تھا ایک کروڑ چاریس لاکھ کے لگ بکایا تھے کوئی جتیش گپتہ ہیں سانجاپور کے جو ان کو سپلائی کرتے ہیں سرویلانس ٹیم اور بررہ پلس ٹیم کے دورہ اس کو سانجاپور سے لے کے آیا گیا ہے اور سنگت دھاروں میں اس میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے تھانے پہ اور آگے کی ویدی کاروائی کی جائے اور رہیہ میں پرشاستن کے نردیش پر سڑک سرکشہ ماہ کے تحت جاگروتہ ریلی نکالی گئی ریلی نکالتے ہوئے لوگوں سے یادائیات نیموں کا پالنگ کرنے کی اپیل کی گئی اس دوران زلہ پرشاستن اور یادائیات مباق کے ادھکاری موقع پر موجود رہے یہاں ادھکاریوں نے کہا کہ سرکشت سفر اور سرکشت جیمن کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نیموں کا پالنگ کریں یہ روٹ پر چلنے والے پہانوں سے درگھٹنا کم کرنے کے ادیس سے راستی استطبت سڑک سرکشہ مہا عدنان کی کس جنوری سے سٹارٹ ہو کر کے 20 جنوری 2021 تک اس کو 20 فروری 2021 تک اس کو کارکرام چلائے جانے ہیں اسی انہی کارکراموں کے تحت اسکولوں میں کالجوں میں یا نسس کے کریڈٹس کو جنجا کارکرام کے لیے باقی ویدیالے کے چھاتروں کو لوگوں کو سڑک کے نیموں کے وشے میں جاگروم کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ میں جو سرکاری بیبھاگ ہیں وہ بھی روچی لے کر کے اس میں کیسے ہم اچھی سٹکے بنا سکتے ہیں کیسے اچھے موڑ اور کیسے روڑے مینری سے یا روڑ پر سائنس لگا کر کے دروتنا کو کم کر سکتے ہیں فلال کے لیے خبروں میں تناہیں دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی